ہیلو ویوز آج ہم بات کریں گے ہیر ویگ ہیر یونٹ ہیر پیس یہ تمام ایک ہی چیز کے نام ہیں ابھی ہوتا گیا ہے بسیکلی ہیر پیس ہیر یونٹ ویگ یہ انسانی بالوں کو جوڑ کے ایک میمبرین ہوتی ہے اس کے بعد لگا دیتے ہیں تو وہ ایک کریئٹ کرتے ہیں جیسے اریجنل بال ہیں ایسے وہ تمام لوگ جن کے خدا نہ خاستہ بال اس طرح اتر چکے ہیں نہ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے پہلا انڈیکیشن خدا نہ خاستہ کسی کا برن ہو گیا ہے اور بال مجود نہیں ہے ہیر ٹرانسپرانٹ کرنے کے لیے یا اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں ڈونر ایڈیہ نہیں ہیر ٹرانسپرانٹ کے لیے تیسری سیچویشن کہ ارلی ینگ ایج میں ہیر لوس ہو گیا ہے ابھی ہیر ٹرانسپرانٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے اور پیشنٹ کروانا بھی نہیں چاہ رہا اس کے بعد خدا نہ خاستہ کسی بندے کو کوئی کوئی بیماری ہے جس کی ویسے وہ ہیر ٹرانسپرانٹ نہیں کرا سکتا اس کو ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ اگر ہیر ٹرانسپرانٹ کیا تو اس کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے وہ لوگ کروا سکتے ہیں یا پیشنٹ ویسے خود ہی کہتا ہے کہ میں ہیر ٹرانسپرانٹ نہیں کروانا چاہتا مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ میرا ایک ایمیج کریئٹ آجے تو اس کو کہتے ہیں کنسیلنگ طریقے چھپانے کے طریقے کہ آپ ہیر یونٹ ہیر پیس لگا کے اپنا ایک ایمیج کریئٹ کر لیتے ہیں بالوں والا اور یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وہ ہفتے پندرہ دن کے لیے اوپر پیسٹ ہو جاتا ہے یونٹ تو وہ آپ مستقل آپ رات کو اتارتے بھی نہیں ہیں اسی طرح لگا رہتا ہے آپ اسی طرح شاور لے لیتے ہیں کیونکہ بال ایک میمبرین کے اوپر لگے ہوتے ہیں اس میمبرین سے پانی نیچے چلا جاتا ہے وہ ادھر ادھر سے ڈرین ہو جاتا ہے آپ کمفرٹیبلی شاور لے سکتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا ہے کہ جو کلپس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے آپ کے سائیڈ والے بالوں وہ اس طرح اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ کلپ لگے ہوتے ہیں آپ ایسے دبا دیتے ہیں وہ اوپر رکھ لیتے ہیں وہ آپ رات کو اتار دیتے ہیں اور وہ آپ کمفرٹیبلی رات کو سوتے ہیں سموٹ کے دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے مطالق بڑا کومن کوسچن ہوتا ہے کیا اس کے لگانے سے جو آپ کے اگزیسٹنگ گئے رہے ہیں ان میں تو کوئی پرابلم نہیں آتی اس کا ہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو ڈینڈرف کا مسئلہ ہے یا سکین میں کوئی دانے نکلاتے ہیں یا کوئی بیماری ہے تو پھر آپ فکس والا نہیں لگوا سکتے پھر آپ نے روزانہ رات کو ریموو کرنے والا جو یونٹ ہے وہ لگوانا ہے کلپس کے ذریعہ ٹیچ ہو جائے اگر کوئی ڈینڈرف ہے بھی تو وہاں پہ مزید ڈینڈرف پروڈیوس نہ ہو اگر ایک بندے کو پہلے ہی ڈینڈرف کی پرابلم ہے اور اگر یہ وہ پروننٹ والا لگوا لیتا تو پھر یہ چانسز ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ اگریویٹ ہو جائے گا یا آپ پہلے ہی دانے نکل رہے ہیں وہاں پہ ہارڈ ان ہیومیڈ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا تو مزید دانے نکلیں گے تو اس لیے ایسے لوگوں کو میں یہ رکمنٹ کروں گا کہ وہ کلپ والا لگوا ہیں اور جو باقی لوگ بلکل فیڈ ٹیان کو سکن کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اگر وہ ایک ہفتہ لگا سکتے ہیں تو وہ یہ یوز کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ